اسلام علیکم لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں زوکہ احمد سانے ایمارل ٹاؤن کے قیلاف قراردادیں منظور کرائی جائیں گی عوامی تحریکی اے پی سی کا دس نقاطی اعلامیاں جاری منحاج سیکٹریڈٹ میں آل پارٹیز کانفرنس تمام سیاسی جماعتوں کی رہنماؤں کی سانے ایمارل ٹاؤن پر سربراہ عوامی تحریک تاہر القادری سے اظہار یک جہتی تفصیلی بیٹھک کے بعد مشترکہ اعلامیاں جاری آل پارٹیز کے اعلامیاں کے پہلے پوائنٹ کے مطابق اے پی سی سانے ایمارل ٹاؤن اور ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی مضمت کرتی ہے پوائنٹ نمبر دو سانے ایمارل ٹاؤن بدترین واقعہ تھا شہباز شریف اور رانہ سناولہ ملوث ہیں پوائنٹ نمبر تین ختم نبوت آئین پاکستان کی روز سے حل تھا جس پر حملہ کیا گیا ختم نبوت قانون میں ترمیم کے ماسٹر مائنڈ ابھی تک منظر عام پر نہیں لائے گئے ذمہ داروں کو سزا دی جائے پوائنٹ نمبر چار سانے ایمارل ٹاؤن میں انصاف کی فراہمی قانونی بالا دستی میں سنگمیل ثابت ہوگی پوائنٹ نمبر پانچ جسٹس باقی نجفی ریپورٹ کے مطابق وزیر اللہ اور وزیر قانون کے ہوتے ہوئے انصاف ناممکن ہے ایک سو پچیس افراد میں سے ایک بھی ملزم گریفتار نہیں ہوا اس سے واضح ہے کہ حکومت انصاف کی فراہمی میں ناکام ہو چکی ہے پوائنٹ نمبر چھے اے پی سی کا مطالبہ ہے کہ شہباز شریف، رانہ سنا اور متعلقہ بیوروکریٹس سات جنوری تک مستعفی ہو جائیں سات جنوری تک اسطیفے نہ آئے تو اجلاس بلا کر آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کیا جائے گا پوائنٹ نمبر سات پارلیمانی پارٹیاں تمام اسمبلیوں اور سینٹ سے شہباز اور رانہ سنا کے اسطیفوں کی قرارداد منظور کرائیں پوائنٹ نمبر آٹھ اے پی سی کی چیف جیسس سے درخواست ہے کہ سانہے موڈل ٹون پر سو موٹو لے کر ایک غیر جانبدار کمیشن بنائے پوائنٹ نمبر نو سانہے موڈل ٹون کے ذمہ داران اور قومی دولت لوٹنے والوں کو این آر او نہ دیا جائے پوائنٹ نمبر دس سٹریرنگ کمیٹی کے لیے ہر پارٹی سے نمائندہ میمبر لیے گئے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر فیصلہ کر سکیں گے اے پی سی کی قرارداد کو ہاتھ کھڑے کر کے تمام پارٹی نمائندگان میں منظور کیا سانہے موڈل ٹون میں انسانیت کا قتل ہوا مجرموں کو کیفلے کردار تک پہنچائیں گے آل پارٹیز کانفرنس میں تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں یک زبان ہو گئی دیکھتے ہیں اخلاق احمد باجبا کی ریپورٹ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنے منطقی انجام میں برد سے بچا نہیں سکتے آپ کو جیلوں میں جانا ہوگا آپ نہیں بچیں اس کی باتیں پاکستان عوامی تحریک کے زیر احتمام آل پارٹیز کانفرنس پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی قیادت کمر زمان قائرہ تحریک انصاف کی قیادت شاہ محمود قریشی نے کی پاکستر زمین پارٹی کی سربراہی مصطفیٰ کمال نے کی جبکہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید سمیت دیگر مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے شرکت کی مشترکہ اعلامیاں آنے کے بعد پارٹی رہنماؤں کی میڈیا ٹاک پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کمر زمان قائرہ کا کہنا تھا کہ جیسٹس باخر نجفی ریپورٹ آنے کے بعد شہباز شریف کو ذمہ داری قبول کرنے چاہیے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید بولے کہ تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں نواز شریف کے خلاف متحد ہو گئی ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف ساری دینی اور سیاسی قوتیں ایک ہو اور ان سے نجات حاصل ہو اور ناموس رسالت کے اصل سازشی جو ہیں وہ نواز شریف ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب میں این آروں کے لیے گئے ہیں کوئی این آروں کی گنجائش نہیں ہے پاکسر زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ لاہور میں شہدہ کا دکھ کراچی میں بھی محسوس کیا جاتا ہے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب آپ کے سامنے ظلم ہو اور وہ ظلم پر آپ خاموش ہیں تو آپ بھی ظالم کے ساتھی ہیں میں اور میری پارٹی ظالموں میں سے نہیں کہلوانا چاہتی اپنے آپ کو ظالم نہیں کہلوانا چاہتی آل پارٹیز کانفرنس میں شریک تمام جماعتوں کے مشترکہ اعلامیے نے حکمران جماعت کو نئی مشکل میں ڈال دیا کیمرمین جاسر علی کے ساتھ اخلاق احمد واجوا لاہور نیوز نواز شریف کے قوم سے اتحاد بن اور ٹوٹ رہے ہیں عمران قان چار سال سے رو رہے ہیں نواز شریف نے تمام وعدے پورے کیے نواز شریف کی تیر